آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کومنٹ باکس کے اندر آکے مجھ سے کوئیسٹنز کر رہے تھے کہ سر یہ بتائیں کہ کارٹون اینیمیشن کا ایک چینل شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیا پھر کارٹون اینیمیشن کے جو چینل ہیں وہ مانیٹائز بھی ہوتے ہیں اس کا کیا سکوپ ہے اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم یوٹیوب کی اوپر جس ویڈیو کی اوپر سب سے زیادہ ویوز ہیں وہ اینیمیشن کی ہی ویڈیو ہے بی بی شارک ابھی جا کر دیکھ لیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اینیمیشن کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اینیمیشن چاہے وہ 2D میں ہوں چاہے وہ 3D میں ہوں اور کسی بھی طرح کی اینیمیشن ہو لیکن مزیدار ہونی چاہیے لوگوں کو یا تو اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو لائک و ایکسپلینر ویڈیوز ہوں یا پھر ان کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہو تو آپ لوگوں نے دو چیزوں کی اوپر فوکس کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کا سکوپ ہے کس سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ سب سے زیادہ جس چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہے فنی کانٹینٹ چاہے وہ انیمیشنز ہوں چاہے وہ ایک ویلوگ ہو یا پھر کوئی سمپل ویڈیو ہو سو ہماری بات کا ہمارے موضوع کا ہماری ویڈیو کا جو آج بیسیکلی جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کارٹون انیمیشنز کا چینل بنانا چاہیں تو اس کی شروعات کہاں سے کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ کارٹون انیمیشنز کے جو چینل ہیں وہ مونیٹائز ہوتے ہیں یا پھر نہیں یہ سب سے زیادہ جو مجھ سے اکثر پوچھے جاتا ہے تو میں آج کس ویڈیو کے اندر ایچی بیچی بتاؤں گا ہر ایک چیز کو بہت اچھے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا اسپلین کر دوں گا کہ کس طرح کا کانٹینٹ مونیٹائز ہوتا ہے کس طرح کا نہیں ہوتا اور جو سب سے زیادہ ڈسکشن آج کل ہو رہی انٹرنیٹ کے اوپر اینیمیشن کو لے کے وہ ہے اے آئی اینیمیشن کہ اے آئی سے کریئٹ کی گئی اینیمیشن کے جو چینلز ہیں وہ مونیٹائز ہوتے ہیں یا پھر نہیں اور صرف یہاں پر اینیمیشن پر بات پیدود نہیں ہوتی بلکہ ویڈیوز ایڈیٹنگ کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ویڈیوز کو ایڈیٹ کروا رہے ہیں یا ایسے تو کیا وہ بھی مونیٹائز ہوتے ہیں یا پھر نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے جو ایک اپنا یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں سب سے پہلے جا کے ان کی پالیسیز کو اچھے سے ریڈ کریں کہ کیا کہتا ہے اگر آپ جا کے پالیسیز ریڈ نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی جائیں چیٹ جی پیٹی سے جا کے پوچھیں اس کو پرامٹ دیں اور پرامٹ یہ دیں کہ ہم اینیمیشن کا ایک چینل شروع کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہمیں یہ شروع کرنا چاہیے یا پھر نہیں اور یہ تب کرنا ہے اگر آپ کو میری بات پر اٹریسٹ نہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو جو ہے اچھے سے ایکسپلین کر دوں گا یہاں پہ اور پرامٹ سمپلی آپ نے یہ بھی دینی ہے ساتھ میں اٹیش کر دینا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر چینلز مونیٹائز ہوتے ہیں تو کس طرح کا کانٹینٹ مونیٹائز ہوتا ہے اور اے آئی سے اگر اینیمیشنز بنائے تو وہ چینلز اس کو ایکسپٹ کرتا ہے یوٹیوب یا پھر نہیں تو چلو میں جس مقصد کے لئے یہاں پر آیا ہوں وہ آپ کا پورا کیے دیتا ہوں تو ابھی کیا ہے کہ بھائی ساپ کارٹون اینیمیشن جو چینلز ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ مونیٹائز ہوتے ہیں اور یوٹیوب کی اوپر جو سب سے زیادہ جس ویڈیو کی اوپر ویوز ہیں you can see کہ وہ ایک اینیمیشن کی ویڈیو ہے بی بی شارپ ابھی جا کر سیج کر لو اور دیکھ لو کس کے پر کتنے زیادہ ویوز ہیں ٹھیک ہے تو اب بات رہی کہ جو نیو چینلز ہم بناتے ہیں ان کی شروعات کہاں سے کرنی چاہیے اور AIC ویڈیوز بنانی چاہیے یا پھر نہیں AIC انیمیشنز کرنی چاہیے یا پھر نہیں تو میں جو چیز آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ انیمیشن کو اچھے سے ڈیپلی سیکھو اور پروفیشنل دریقے سے سیکھو بہت سارے اس طرح کے سوفٹرز ہیں جن سے انیمیشنز بنانا بہت ایزی ہے ہم انیمیشن کو جتنا ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے نہیں میرے اس ٹائم کوئی بہت سارے ٹرٹوریلز یار میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہنڈرڈز تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنے ضرور ہیں ٹرٹوریلز یوٹیوب کے اوپر کہ جس میں میں نے A to Z ہر ایک چیز کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اینیمیشن کے چینلز اگر چینل کی بات کر رہا ہوں یار اینیمیشن ویڈیوز بنانی ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیئے آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے اینیمیشنز کے لئے کون کون سے سوفٹرز جو ہیں وہ پکنرز کے لئے سب سے پیسٹ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کس طرح کا پی سی جو ہوتا ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے اینیمیشنز بنانے کے لئے اور کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی ایک اینیمیشن سٹوری کمپلیٹ بنانے کے لئے اور کس کس طرح کی اینیمیشنز آپ بنا سکتے ہیں تو میرے جتنے بھی کورسز پڑے ہیں ان سب کورسز کو جا کر اگر آپ دیکھو تو آپ یہ چیز جو ہے وہ وہاں پر ڈسکور کروگے کہ میرے میتھڈ سے آپ ہر طرح کی اینیمیشن بنا سکتے ہو چاہے وہ مورل سٹوریز ہوں چاہے وہ کارٹون رائمز ہوں چاہے وہ ہورس سٹوریز ہوں یا پھر اوارڈ ویننگ جو سی جائی اینیمیشنز ہوتی ہیں وہ ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس میتھڈ کو فالو کرنا ہے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کا چینل موریٹیس ہوگا اور دوسری بات کہ اے آئی سے بنائیگی جو اینیمیشنز ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں بنانی چاہیے وہ اس لیے نہیں بنانی چاہیے لائک ایک ایک ویب سائٹ ہے میں چلو ایک سورہ اے آئی کی بات کرتا ہوں یا پھر یہاں پر میں بات کرتا ہوں لومہ لیب کی تو اس طرح کی بہت ساری دوسری جو سائٹس ہیں اینیمیشنز جہاں پر جا کے ہم صرف ٹیکس دیتے ہیں اس کو پرام دیتے ہیں یا پھر پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک اینیمیشن جو ہے وہ کریئٹ کر کے دے دیتا ہے تو جو یوٹیوب کا جو ایک الگوریتم ہے اور یوٹیوب کا جو ایک آٹو ڈیٹیکٹ کرنے والا جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو اچھے سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ جو اینیمیشن بنائی گئی ہے یا پھر یہ جو ویڈیو کریئٹ کی گئی ہے اس کریئٹر نے کریئٹ کی ہے کیا یہ اس نے خود سے محنت کی ہوئی ہے یا پھر یہ اے آئی سے انیمیشن بنائی گئی ہے تو یوٹیوب نے ہمیشہ یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے چینل کی اوپر آپ کی جو ویڈیوز ہیں ایک تو وہ آپ کا کونٹینٹ آپ کا خود کا بنایا ہوا ہونا چاہیے اور سیکنڈ نمبر پہ وہ کونٹینٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اسے پسند کریں تاکہ وہ لوگوں کی ریکمینڈیشن کے اندر آئے اور آپ کا چینل جلدی گروہ ہو سو یہاں پر میں نے یہ چیز بھی ایکسپلین کر دی کہ چینل کس طرح سے جو ہے وہ گروہ ہوتا ہے کونٹینٹ اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ ہوتا ہوتا ہے تو اچھا کونٹینٹ آپ نے کیسے کریئیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بتائے کہ محنت چاہیے ہوتی ہے جتنی زیادہ محنت کروگے آپ کا کونٹینٹ آپ کی ویڈیو آپ کی اینیمیشن اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی لیکن اس کے لیے ایک چیز اور بھی زیادہ امپورٹن ہوتی ہے یہاں پر محنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اینیمیشن کی کریئیشن کے اندر محنت کر رہے دی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں تو ایک بہت یونیک سی چیز بنا رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے اور اس کے اوپر چند ویوز آتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہو کہ میں نے وی ایف پر بہت محنت کی اور میں اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی اوپر بھی اور اینیمیشن جو کریکٹرز کی مومنٹ تھی یا ان کی جو بول چال تھی بات چی تھی اس کے اندر بھی میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے کوئی کمی کتاہی نہیں تھی تب میرے ویڈیو جو ہے وائرل کیوں نہیں بھی تو سب سے سب سے بنیادی چیز مطلب آپ کا سکرپٹ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا سکرپٹ جتنا زیادہ جاندار ہوگا جتنا زیادہ یونیک ہوگا اور چلو میں آپ یہاں پر ایک آئیڈیا دے چھوٹا سا کہ اگر آپ کونٹینٹ بنانا چاہتے ہو اس کو وائرل کروانا چاہتے اور چاہتے ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کو شیئر کریں تو پھر آپ ایسی کر سکتے ہو کہ میمز بنا سکتے ہو اور مریم نواز کا ایک کریکٹر بنا دیا اور تقریر کر رہی ہے سامنے آرڈینس پیٹی سن رہی ہے اور آرڈینس آپس میں کچھ بہت انٹرسٹنگ اس کی تقریر کو لے کر ڈسکشن کر رہی ہے تو اس طرح کا کونٹینٹ بناو کہ جسے لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے منسلک ہوں تو آپ نے ایک تو اپنے کونٹینٹ کی اوپر اپنی سکرپٹ کی اوپر فوکس کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کو آگے لے کر چلو لیکن اس کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز میٹر کرتی ہوتی ہے آپ کی سکل آپ کو اینیمیشن بنانے کا طریقہ سلیکہ اور ایک بہترین جو بیسٹ وے ہے وہ آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بیسٹ سوفٹر سکون سے ہیں کون سا سوفٹر سب سے easy ہے کون سے سوفٹر میں کتنا ٹائم لگتا ہے اینیمیشن بنانے کا اینیمیشن کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں اینیمیشن کو بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ نے کریکٹر کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے آپ کریکٹر کی مومنٹ کیسے کرنی ہے آپ کی کرنی چیزیں جو ہیں وہ دیریکشن کے اندر آتی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی اینیمیشن کو فائنیلائز کرنے کے بعد جب آپ جو ہے اس کی پری پروڈکشن کر لوگے تو پری پروڈکشن کے بعد آپ پوسٹ پروڈکشن کرنی ہے پتلا اپنی اینیمیشن کو جب لوگوں تک پہنچانا ہے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کس طریقے سے پہنچانا ہے آپ نے اس کی ایسیو کس طرح سے کرنی ہے اور کون کون سے پلیٹ فارم سے جہاں پر اپنے ویڈیو کو پبلش کرنا ہے اور شروع میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی کام کا جب آپ آغاز کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں تو اس لیکن وہ سینس جاندار ہونی چاہیے ان کی کوالیٹی بہت آوسم ہونی چاہیے اور پیچھے میوزک ساؤنڈ افیکٹس اور اس کے لاوہ جو آپ کی وائس آور ہے اس کی کوالیٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے لباس مات کے اندر آتی ہوتی ہیں تو آپ نے بلکل میں اپ بیس لے کر اپنی ویڈیو کی کرییشن اس طرح سے کرنی ہے انیمیشن کی کہ وہ سکرپٹ سے لے کر فائنل رینڈرنگ تک آپ نے ہر ایک چیز کو بہت اچھے دھیان سے دیکھنا ہے اس کے اوپر اچھے فوکس کرنی ہے اور اینیمیشن کی اوپر محنت کرنی ہے آپ جہاں پر ہفتے کی دو ویڈیو اپلوڈ کر دو اور بہت اچھی ویڈیو بنا دو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے تھامنیل کی بنانے کے لیے آپ کو کون سا سوفٹری یوز کرنا لیکن میں نے اینیمیشن کا نہیں بتایا کیونکہ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں اچھے سا 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 بنانے کے لیے کون کون سا سوفٹری ضروری ہیں اور ان کے اوپر ڈیٹیل کے اندر کورس سبسرائب کر دیجئے گا تھانک یو مچ ملتے ہیں اپنی اگرے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ناصر